دھیان سے سنیے گا ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں رات کا سناٹا تھا کاٹے میں کپڑا بن رہی تھی لڑکیاں بادشاہ گزر رہے تھے بھیس بدل کر کے ایک لڑکی نے کہا وہ جا رہا ہے دوسری لڑکی نے کہا وہ نہیں ہے تیسری لڑکی نے کہا کہ وہ تو ہے بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے کے لگتا ہے کہ میرے خلاف پلاننگ کر رہی ہے پولیس والے کو بھیجا تینوں کو پکڑ کر کے لاؤ جب تینوں لڑکیاں سامنے آگئیں ایک لڑکی قطی وہی تو ہے دوسری لڑکی قطی وہ ہوتے تو وہ ہوتے تیسری لڑکی قطی وہ نہیں وہ تو ہے اب بادشاہ کا اور دماغ خراب ہوا کہ پہلی بار کیا کہا کچھ نہیں سمجھا دوسری بار کیا کہا کچھ نہیں سمجھا تو لڑکیوں سے بادشاہ نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ بیٹی تم نے پہلی بار کیا کہا سمجھاؤ کہ پہلی بار جسے لڑکی نے کہا وہ جا رہا ہے اس کا مطلب آپ سے نہیں تھا بلکہ اجالہ جا رہا تھا چھراغ جلہا تھا اجالہ جا رہا تھا دو لڑکی نے کہا کہ وہ جا رہا اجالہ جا رہا دوسری لڑکی نے کہا وہ نہیں ہے یعنی تیل نہیں ہے تیسری لڑکی نے کہا وہ تو ہے تیل تو ہے پھر اجالہ کیوں جا رہا ہے یہ مطلب تھا کہا چلو یہ بات تو سوچ میں آگئی دوسری بات کا مطلب سمجھاؤ وہی تو ہے وہ ہوتے تو وہ ہوتے وہ نہیں وہ تو ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہا کہ بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا جس لڑکی نے کہا کہ وہی تو ہے اس کا مطلب تھا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے بیل ہے بادشاہ ہو کر کہ عورت کی بات نہیں سمجھتا ہے وہی ہے یعنی بیل ہے تو دوسری لڑکی نے کہا کہ وہ ہوتے تو وہ ہوتے بیل ہوتے تو سنگ ہوتا اور دم ہوتی سنگ تو نہیں ہے دم تو نہیں ہے تو تیسری لڑکی نے کہا وہ نہیں وہ تو ہے اگر بیل نہیں ہے گدھا تو ہے کاش کہ تم رابیہ بسری کا چلن اپنا لو خود چلا آئے کھچا کعبا زیارت کے لئے خانہ داری بھی سمالو تم مسلمہ بن کے رحمت حق بھی سمٹ آئے گی برکت کے لئے وہ بھی اس لانے کی بیتی ہی جو پہلی شب میں کر دیا تو لحجو دادین کی نصرت کے لئے اور تو کے حوالے سے آخری پیغام سننے کے لئے آپ لوگ تیار ہیں تیری منٹ میں گزر جائے گا ہاتھ اجھا دیجئے جوش کے ساتھ انشاءاللہ دیان سے سنیے گا جلدی سے نگل جائے گا گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کچھ پیغام آپ کو یاد رہے یا نہ رہے اس کو لے جائیے گا یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے آپ کے گھر کا جھگڑا زندگی بھر کے لئے ختم ہو جائے گا صرف اس پیغام کی آپ حفاظت کر لیجئے تین منٹ میں گزرنے والا ہے بہو کا ساس سے جھگڑا ہوتا ہے اور ساس کا بہو سے جھگڑا ہوتا ہے کیا جھگڑا ہوتا ہے ساس کہتی ہے کہ میں بیٹے کی ماں ہوں میں گھر کی مالک ہوں یہ کون ہوتی ہے مالک بننے والی میرے گھر کی دولت کو میں کے پہنچا رہی ہے میرے بیٹے کے دل پر قبضہ نہ کر لے اور میرے گھر سے نکال کر کے دلی پنجاب لے کر نہ چلی جائے بدگمانی کی وجہ سے ساس کا بہو سے جھگڑا ہوتا ہے اور بہو کا جھگڑا ساس سے کیوں ہوتا ہے میرے باپ نے مجھ کو رانی بنا کر کے بھیجا میں نوکرانی نہیں ہوں آج اگر دب گئی تو زندگی بھر یہ دبائیں گے بہو کا ساس سے بدگمانی کی وجہ سے جھگڑا تیسرا جھگڑا ننت کا بھجائے سے کیا ہے میری ماں ہوتی ہے ٹوکنے والی میری ماں ہوتی ہے روکنے والی یہ بھابی کون ہوتی ہے مجھ کو روکنے والی ٹوکنے والی ننت کا بھجائے سے جھگڑا شوہر کا بیوی سے جھگڑا کیا ہوتا ہے جیسا میں ہوں ویسی میری بیوی کیوں نہیں بنتی جب تک یہ نہیں بنے گی میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا ایک منٹ میں جھگڑا ختم ہو جائے گا اس کو کان کھول کر کے سنیے گا کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کی حفاظت کر کے جائیے گا ٹوٹے پوٹے گھر کو اللہ جنت بنا دے گا دیان سے سنیے گا اس کو میاں بیوی کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا ایک لائن میں شوہر بولے بیوی سے کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا جھگڑا ہی ختم ہوگا ساس اپنی بہو کو بہو نہ سمجھے بیٹی سمجھے اور بہو اپنی ساس کو ساس نہیں ماں سمجھے ماں اور بیٹی کا اتنا رشتہ مقدس ہوتا ہے کہ جھگڑا ہوتا ہی نہیں جو جھگڑا ہوتا ختم ہوتا نند بھجائے کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا نند اپنی بھابی کو اپنی بڑی بہن سمجھ لے اور بھابی اپنی نند کو چھوٹی بہن سمجھ لے یہ بہن کا رشتہ اتنا مقدس ہوتا ہے کہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں سننے کے لئے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ ایک عورت آئی جھاڑ فکرانے والے کے پاس کہا کہ میرا شوہر مجھ کو باد باد پر مارتا ہے کوئی ایسی ترکیب کر دو کہ ہم سے محبت کرے مجھے بار بار لاتھی کھانی نہ پڑے تو بات سمجھ میں آگئی جھاڑ فکرنے والے کو کہ اس کی زبان زیادہ چلتی ہوگی اس کا ہاتھ زیادہ چلتا ہوگا عورت کی زبان زیادہ چلتی ہے مرد کا ہاتھ زیادہ چلتا ہے اگر آپ اپنے ہاتھ کو قابو بے رکھیں وہ اپنی زبان کو قابو بے رکھیں جھگڑا ہوگئے تو انہوں نے پانی پر دم کر کے دے دیا اور کہا جب بھی جھگڑا شروع ہو موہ میں پانی لے کر کے بیٹھ جانا کوئی جواب مت نہیں اب کیا تھا ایک دن کا جھگڑا زندگی بھر کا جھگڑا ایک ہی دن میں ختم ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں داماد بہت چالو ہوتا ہے اٹھائیے انشاءاللہ داماد بہت چالو ہوتا ہے جب اس کے گھر میں اچھا کھانا نہیں ہوتا تو سیدھے سسرال پہنچ جاتا ساس اس سے زیادہ چالو تھی اس کو اندازہ ہو گیا کہ ایک دن اگر اس کو مرگا کھلائیں گے بار بار آئے گا اس کو باپ سے بھیٹ کراہی دیتے ہیں جیسے ہی وہ سسرال پہنچا مرگا کھانے کے حوالے سے تو ساس نے کھٹڑی بنا کر کے دے دی اب داماد کا دیماغ تو آسمان پر چلا گیا ساس کو ڈانٹنے لگا یہ جیل خانہ ہے یہ کھٹڑی ہم کو دے دیا کھانے کے لیے کہا بیٹا کھٹڑی کو برا بھلا مت کہو یہ اتنی اچھی گزہ ہے کہ امیر بھی کھا لیتے ہیں غریب بھی کھا لیتے ہیں کسی کا پیٹ خراب نہیں سمجھ میں آ گیا کہ بڑیہ بہت زیادہ ہوشی آ رہے کھٹڑی دے کر کے مرگا بچانے کی پلانی ہے تو داماد نے کہا کہ امیر یہ سکھی ساکھی کھٹڑی کیسے کھائی جائے گی گھی تو لا کر کے دے دو بڑیہ بڑی کنجر تھی کنجوس تھی کوٹھی سے نکال کر کے گھی نہیں کھال جب ڈھککن کھول کر کے گھی ڈالنے لگی تو ہاتھ میں حرکت تھی گھی زیادہ پڑ گیا اب بڑیہ کو سوگ ہو گیا سارا گھی تو دامادی کھا جائے گی دماغ لگایا اس کو اکیلے کھانے نہیں دیں گے تو بڑیہ کہتی ہے کہ بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی ساتھ میں مجھ کو شامل کر لو برکت ہی برکت ہوگی دماغ کا سمجھ میں آ گیا کہ بڑیہ نہیں ہے عجیب نہیں ہے یہ عجوبہ یہ تنہا مجھے کھانے نہیں دیں تو داماد لاج لحاظ کہتا ہے کہ تو تو میری ماں کی طرح ہے کھانا کھالے نہیں میں ساتھ میں کیا فرق پڑتا تو بڑیہ نے پلیٹ کو دیکھا تو گھی داماد کی طرف زیادہ تھا اپنی طرف کم تھا اس نے دماغ لگایا کہ گھی کو ٹاننا ہے ادھر دماغ لگایا بڑیہ نے کھسیا کر کے کہا کہ بیٹا میں تم سے ناراض ہوں فلاں مہینہ تم نے میری بیٹی کو یہ دکھ دیا ہے یہ دکھ دیا ہے یہ دکھ دیا سارا گھی ادھر کا ادھر ٹانتا داماد دیکھ رہا تھا سمجھ میں آ گیا تو داماد کہتا ہے کہ امو کھوے سے زیادہ کھوے کا بچہ چالاک ہوتا اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے یہ سکھ بھی دیا ہے سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کرتی ہے جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے گالیاں کوئی دعا کوئی دیا کرتا ہے اپنا ہر شاس کا کرتا ہے اپنے گھر میں بھی سکوں سے نہیں رہ پاتا میں اپنے گھر میں بھی سکوں سے نہیں رہ پاتا میں روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے جلسہ آپ کا مکمل ہو گیا میں آپ سے تین وعدہ لینا چاہتا ہوں زندگی بھر کے لئے جلسہ کامیاب ہو جائے گا آت اٹھا کر کے وعدہ کی جللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی طاعت کریں گے انشاءاللہ مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی میں گارنٹی لیتا ہوں مسندہ رسول پر بیٹھ کر کے آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں آپ تین کام چھوڑ دیجئے آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گا آفت آتی ہے مصیبت آتی ہے تین وجہ سے گناہ کریں گے آفت آئے گی حرام کمائیں گے آفت آئے گی غلط ماحول میں رہیں گے آفت آئے گی قبولیت کی گھڑی ہے آسمان پر خدا آ چکا ہے آپ وعدہ دیجئے ہم تین چیزوں سے توبہ کرتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے غلط نہیں کمائیں گے غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ بیٹا کی شادی فریمہ نہیں ہوگی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے گزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر موٹی بھی گئی باخرو دوانا الحمدللہ